اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیدت سونگے آج کی ویڈیو میں ہم کمپریٹو انیلیسس کرنے والے ہیں دو بہترین کمپنیز ہیں کیمیکل سیکٹر میں سے اور ان دونوں کمپنیز کے ہم آج کمپریٹو انیلیسس کریں گے تو آگے ٹاپک پہ جانے سے پہلے جو چینل پہ نہیں دوستے ان سے گزارش ہے آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کی خدمات میں لاتے رہیں اور نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہ سکے اچھا جی تو کیمیکل سیکٹر میں دو بڑے نام سے لوٹی کیمیکل اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس انگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لیمیٹڈ دو بڑے نام سے لوٹ کیم اور ای پی سیل کے نام سے مشہور آپ سب جانتے ہیں تو چلیں دوستو آگے پوائنٹس کی طرف ہم چلتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ای پی سیل کی دو ہم نے ریشوز لیا ہے ارننگ پر شیر اور پی آؤٹ دوہزار سولہ سے دوہزار بائیس تک کا ان کا جو ارننگ پر ش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں دوہزار سولہ کی تو دوہزار سولہ کا جو ارننگ پر شیر ہے وہ 0.99 روپیس رہا ہے اور اس میں انہوں نے کوئی پی آؤٹ نہیں دیا ہے اس طرح دوہزار سترہ کی اگر ہم بات کریں تو ارننگ پر شیر تھوڑا سا انہوں نے انکریس کیا ہے 2.93 روپیس پر شیر اور اس میں انہوں نے ڈیویڈن دیا ہے 0.45 روپیس کا اس طرح اگر ہم دوہزار اٹھارہ کی بات کریں تو دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے کافی امپرو کیا ہے اسی طرح اگر ہم 2018 میں پی آؤٹ کے بات کریں تو 1.6 روپیز پر شیر انہوں نے ڈیویڈن دیا ہے 2018 میں اسی طرح 2019 کی ہم بات کریں دوستو 2019 میں ارنگ پر شیر تھوڑا سا کم ہوا ہے 4.07 روپیز پر شیر اور اس میں انہوں نے ڈیویڈن دیا ہے 0.9 روپیز 2020 کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ارنگ انہوں نے امپرو کیا ہے 6.28 روپیز پر شیر اور ڈیویڈن انہوں نے دیا ہے 0.2 روپیز پر شیر اس طرح 2021 کی بات کریں تو ارنگ بہت زیادہ امپرو کیا ہے 16.3 روپیز پر شیر کا انہوں نے ہوا ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو بتا دے چاہے کہ جو کیمیکل سیکٹر ہے جس میں پیسیل کے ہم بات کریں تو ان کی جو ارنگ پر شیر ہے وہ بیسیکلی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پی وی سی مارجن پر ڈیویڈن کرتا ہے اچھا جی اس میں ہم ڈیویڈن کی بات کریں تو 2021 میں انہوں نے 12 روپے کا ڈیویڈن دیا ہے ٹوٹل اس طرح 2022 کے اگر ہم بات کریں تو ارنگ پر شیر تھوڑا سا ڈیکریز ہوا ہے 12.39 روپیز پر شیر اور اس میں انہوں نے ڈیویڈن دیا ہے 15.5 روپیز تو بہت زبردست انہوں نے ڈیویڈن دیا ہے اور اس کے جو ریویڈنیو انکم ہے وہ آگے جا کے ہم شیر کریں گے اور ان کی جو مین ایکٹیویٹی ہے وہ بھی ہم لاس میں آپ کے ساتھ شیر کریں گے اچھا دوستو اس کے بعد پھر ہم چلتے لوٹے کیمیکل کی طرف لوٹے کیمیکل کا جو ارنگ پر شیر ہسٹری رہا ہے اور پی آرڈ ہسٹری رہا ہے وہ کیسا رہا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں دوستو تو دو آزار سولہ میں ان کا جو ارنگ ہے وہ 0.21 روپیس پر شیر رہا ہے اور اس میں کوئی ڈیویڈن انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ہے دو آزار سترہ کی اگر ہم بات کریں 0.27 روپیس پر شیر کوئی ڈیویڈن اناؤنس نہیں کیا دو آزار آٹھارہ میں ان کا جو ارنگ پر شیر ہے وہ 2.93 روپیس انкрیس ہوا ہے اور اس میں انہوں نے ڈیویڈن دیا ہے 1.7 روپیز پر شیئر اس طرح 2019 کے اگر ہم بات کریں تو ارننگ پر شیئر امبرو کیا ہے 3.54 روپیز پر شیئر اور ڈیوڈین انہوں نے دیا ہے 1.5 روپیز 2020 کے اگر ہم بات کریں تو ارننگ پر شیئر 1.4 روپیز پر شیئر ہے جبکہ ڈیوڈین انہوں نے کچھ نہیں دیا ہے اس طرح 2021 کے اگر ہم بات کریں تو ارننگ پر شیئر جو ہے وہ 3.07 روپیز رہا جبکہ ڈیویڈنڈ جو ہے انہوں نے 1.5 روپیز کا دیا ہے اس طرح 2022 جو کلوزنگ یہ ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو ان کا ارننگ جو ہے کافی امبرو کیا ہے 6.68 روپیز پر شیر ان کا انکم رہا ہے ایپی ایس رہا ہے اور ڈیویڈنڈ کے اگر ہم بات کریں تو ڈیویڈنڈ بھی انہوں نے بہت اچھا دیا ہے 4 روپیز پر شیر کا 2022 میں انہوں نے ڈیویڈنڈ دیا ہے تو یہ بسیکلی ایپی سیل اور لڈی کمکل کے درمیان جو ایپی ایس اور ڈیویڈنڈ کے ہی ہسٹری تھی اس ہسٹری کے اس ہسٹری کے حساب سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو ایپی سیل جو ہے وہ کافی انہوں نے ارننگ میں ایمپرو کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہی ڈیویڈنڈ بھی انہوں نے اچھا خاصہ دیا ہے تو یہاں پہ جو ہم پوائنٹ دیں گے وہ ہم ایپی سیل کو دیں گے اچھا جی کرنہ ہم ڈیویڈنڈیل کی اگر ہم بات کریں تو ایپی سیل کا جو ڈیویڈنڈیل ہے وہ 29.54 پرسنٹ ہے جبکہ لوڈے کیمیکل کا جو ڈیویڈنڈیل ہے وہ 31.56 پرسنٹ ہے جو لیٹیس ریزل اناؤنس ہوئا ہے ٹریلنگ 12 منت کا ڈیویڈنڈیل تو ڈیویڈنڈیل کی اگر ہم بات کریں تو لوڈے کیمیکل نے کافی انبرو کیا ہے لیکن اور آل ارننگ اور پی آؤڈ کی اگر ہم بات کریں تو ایپی سیل جو ہے لیٹ کر رہا ہے اس کو ہم پازٹوی لیں گے اور اس کو ہم مارکس دے دیں گے اس کو ہم ایک پوائنٹ دے دیں گے اور لاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو کی ایپی سیل اور لوڈے کیمیکل بیسیکل کن سیکٹرز میں کام کرتا ہے تو لاسٹ تک آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا تو آگے پوائنٹ پر جانے سے پہلے جو چینل پر تو لائک بٹن دبائیں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفیکشن آپ کو مل سکے تو چلیں دوستو اگلے پوائنٹ کدر ہم چلتے ہیں so that is اپی سیل ورسس لوڈے کیمیکل اپی سیل اور لوڈے کیمیکل کا جو شیئر ہولڈنگ جو ہسٹری ہے یعنی جو شیئرز ہیں ان کے لوڈے کیمیکل اور اپی سیل کے وہ کون کون سے کمپنیز ہولڈ کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ ہم نے آپ کے پاس لائے ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہوگی تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اپی سیل کی بات کریں تو اپی سیل کا جو سکسٹی سیون پوائنٹ سیون پرسنڈ ہے وہ ایسیوسیٹیڈ کمپنیز جو ہے یہ ان کے شیئر ہولڈر ہیں اس طرح اگر ہم لوڈے کیمیکل کی بات کریں تو لوڈے کیمیکل کا جو ہے سیونٹی فائی پرسنڈ جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ ایسیوسیٹیڈ کمپنیز کے پاس ہے سی او اور ڈائریکٹر کے ہم بات کریں تو دونوں کمپنیز کی جو شیئر ہولڈنگز ہے وہ ڈائریکٹرز یا سی او کے پاس اس وقت نہیں ہے بینگ کی اگر ہم بات کریں تو بینگ انسٹیوٹیشن ہے ان کے پاس اپی سیل کا 0.23% ہے جبکہ لوڈے کیمیکل کا 0.38% ہے اس طرح انشورنس کمپنیز کے ہم بات کریں تو اپی سیل کا 0.5% شیئر انشورنس کے پاس ہے جبکہ لوڈے کیمیکل کا 2.24% شیئر جو ہے وہ انشورنس کمپنیز کے پاس ہے میچول فنڈ جو ہے کتنا ہولڈ کرتا ہے تو اپی سیل کا 0.9% شیئر جو ہے میچول فنڈ ہولڈ کرتا ہے جبکہ لوڈے کیمیکل کا 2.90% شیئر جو ہے میچول فنڈ ہولڈ کرتا ہے لوکل کے اگر ہم بات کریں تو اپی سیل ٹونٹی سیون پوائنٹ ایٹ پرسن شیئر لوکل کے پاس ہے جبکہ لوٹے کیمیکل کا ففٹین پوائنٹ سکس نائن پرسن لوکل کے پاس ہے فورنگ کے اگر ہم بات کریں تو دونوں کمپنیز کا جو شیئر ہولڈنگ وہ فورنگر کے پاس نہیں ہے تو اگر ہم یہاں سے اس چارڈ کا جائزہ لے لیں تو اس صورت میں شیئر ہولڈنگ جو پیٹرن ہے اس کے مطابق جو ہے اسویسیٹیڈ کمپنیز جو ہے دونوں کمپنیز کے شیئر زیادہ ہولڈ کر رہے ہیں جبکہ اگر ہم میچول فنڈ کے بات کریں تو لوٹے کیمیکل کا زیادہ ہے اس طرح لوکل کے پاس اپی سیل کا زیادہ ہے تو یہاں پہ جو ہے دوستو میجھ تھوڑا سا ٹائی ٹائی ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم شیئر ہولڈنگ پیٹرن کے حساب سے دیکھیں تو ہم دونوں کمپنیز کو جو ہے پریفر کریں گے کیونکہ دونوں کمپنیز کے جو شیئر ہولڈنگ پیٹرن ہیں وہ تقریباً سیم سیم ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں دوستو so that is انکم سٹیٹمنٹ ان کی جو انکم سٹیٹمنٹ ہے دوہزار پندرہ سے دوہزار بائیس تک اس کے اگر ہم بات کریں یہ بیسیکلی جو ہے لوٹے کیمیکل کا ہے انکم سٹیٹمنٹ اور ان کی نیٹ انکم اور ریونی کے اگر ہم بات کریں تو دوہزار پندرہ کی مقابلے میں جو نیٹ انکم ہے وہ کافی امپروگ کیا ہے لوٹے کے میکلنے اور اس کا جو اس وقت ٹوٹل ریونیو بن رہا ہے وہ ہنڈیٹ بلین کا بن رہا ہے جو کی بہت زبردست ہے اس طرح اگر ہم ان کی نیٹ انکم کی بات کریں تو یہ تقریباً ٹین بلین کا بنتا ہے جو کی بہت زبردست ہے شاندار ہے اچھا جی اس کے بعد ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں ایپی سیل کے انکم سٹینمنٹ کے ساتھ تو ایپی سیل کا بھی جو انکم سٹینمنٹ ہے وہ کچھ اسی طرح سے بیہیو کر رہا ہے کہ ٹوٹل ریونیو دوہزار پندرہ کے مقابلے میں بہت زبردست جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ ایٹی پلس بلین کا جو ہے ان کا ٹوٹل ریونیو ہے دوہزار بائیس کے مطابق تو لوٹے کے مقابلے میں اس کا تھوڑا سا سلائل لکم ہے جبکہ نیٹ انکم کی بات کر رہا تو یہ ٹین ملین سے اوپر ہے تو لوٹے کے میکل کا جو ہے ٹین ملین سے کم تھا تو یہاں پہ ایپی سیل کا جو نیٹ انکم ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہاں پہ اگر ہم ٹوٹل ریونیو اور نیٹ انکم کی بات کرے تو ہم ایپی سیل کو ایک پوائنٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد اگلے پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں دوستو یہ جو آپ کے کمپنیز ہیں وہ بیسیکلی کرتا کیا ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں تو اگر ہم ایپی سیل کے بات کریں تو ایپی سیل جو ہے وہ پی وی سی منفیکچر اور سیل کرتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا پولی وینائل کلورائیڈ ایک کیمیکل ہے اور یہ جو کیمیکل ہے وہ زیادہ تر جو پلاسٹک مٹیریل ہے جیسے پائپ وغیرہ ہو گیا فٹنگ وغیرہ ہو گیا اچھا جی پیکیجنگ کے مٹیریل ہو گئے تو یہ زیادہ تر جو ہے ریزن منفیکچر کرتا ہے ایپی سیل اور تقریبا پاکستان میں جو ہے واحد کمپنی ہے جو کی پی وی سی کے ریزن جو ہے وہ منفیکچر کرتا ہے اور لارجلی جو پی وی سی کے پائپ وغیرہ ہے فٹنگ وغیرہ ہے وہ سارے پی وی سی سے بنتا ہے تو یہاں پہ اس کا مین جو ہے ایکٹیویٹی ہے اس طرح اگر ہم لوٹے کیمیکل کے بات کریں تو لوٹے کیمیکل جو ہے وہ پی ٹی اے یہ منفیکچر اور سیل کرتا ہے پیور ٹیلک ایسٹ یہ بھی ایک کیمیکل ہے اور یہ جو کیمیکل ہے بیسکلی یوز ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تکسٹائل انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے داگے وغیرہ بنانے میں اور پولیسٹر سے لیلیٹی تمام مٹیریل اسی سے بنتا ہے تو دونوں جو کمپنیز ہیں وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایریا میں کام کر رہا ہے تو یہ بیسکلی ان کی ایکٹیویٹی تھی تو اور آل اگر ہم بات کریں لوٹے کیمیکل اور پی سیل کی جو ہے منیفکچر اور سیل کرتا ہے تو یہ تھا دوستو ایپی سیل اور لوٹے کیمیکل کی دنمیان کمپنیٹیو انیلیسس یہ سارے چیزیں آپ نے دیکھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بیسک بیسک پوائنٹز آپ اس کو ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا چونکہ ایڈوکیشنل ویڈیو ہے تو آپ ان سارے ریشوز کو دیکھتے ہوئے آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے ان میں انویسٹ کرنی ہے نہیں کرنی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو فنڈیمنٹل ہے وہ ہم نے یہاں پہ شامل نہیں کیا ہے اس کے لئے ہم نے الگ سے ویڈیو ان کا بنایا ہوا ہے تو اس کا لنک میں آپ کو آئے بٹن میں اور ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں ان کی فنڈیمنٹلز کو بھی آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں اور ڈیسیشن آپ لے سکتے ہیں تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل پر جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور جو ہمارے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے آپ کمنٹس ہمیں ضرور کیجئے گا تاکہ ہم ان کمنٹس کو دیکھتے ہوئے آنے والے ویڈیوز کو بہتر سے بہتر کر سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کے خیال لکھیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ